ہیلو فیملی اسلام علیکم کیسو ہے آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں نے سوچا کیوں نہ ولوگ شوٹ کرلوں کافی دن ہو گئے تھے تب یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی نا اس لئے کچھ بنانی پا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ولوگ شوٹ کرلوں تھوڑا بہت جو بھی ہوگا آج کا میں آپ کو دکھاتی ہوں روٹین کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھئے بریرہ بھی بیٹھی ہے میرے پاس high بریرہ بھی بیٹھی ہے لیکن اس کے نا یہ بھی بھی نا اس کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اس کو نا وہ ہو گیا ہے تائٹ فائٹ بغار ہو گیا ہے تو اس کے نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے بیچاری کے ہاتھ میں یہ بھی لگ رہا ہے اس میں انجکشن ڈل رہے ہیں اس کے روز کے صبح شام لگتے ہیں اس کے انجیکشن بہت پہن ہوتا ہے اس کے طبی تو یہ اتنی ہار بھی گئی ہے اتنی بیچاری سوک سی گئی ہے بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے بہت زیادہ بیکنے سا چکے اس کے اندر اور ہاں آج ممی ڈال لیں گھر پر آچار آم کا تو ابھی تو آم مطلب کاٹی رہی ہے ابھی اس کو تھوڑا سکھائیں گے پھر آم کا آچار ڈالیں گے تو دکھاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھئے فاطمہ اور ممی دونوں آچار کی آم بھی آکاٹ رہی ہیں پھر ہم ان کو سکھائیں گے اور پھر ان کا آچار ڈالے گا فاطمہ ادھر دیکھو ممی ممی بھی آم بھی آکاٹ رہی ہیں اور فاطمہ بھی بس تھوڑا ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ہے دیکھو تھوڑی سی آم بھی ہے بس انہی کا ہی ڈالیں گے زیادہ آپ کیا کریں گے ڈال کے تو جیسا بھی آگے ہوگا میں آپ کو دیکھا کیسے home اپنا یہ دیکھوڑی میں کھا رہی ہوں چھوٹی سی اچار کی فان بہت زیادہ کھٹی ہے بہت زیادہ ہی کھٹی ہے کھٹی ویسے تو کھٹی آم بھی گئی اچار ڈالتا وہ زیادہ تیسٹی ہوتا ہے تو اس لیے بہت کھٹی ہے دل کر رہا تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی لے لی تو میں بھی کھا رہی ہوں پھر آگے دیکھتے ہیں دیکھئے سب اچار تارنے میں بیزی ہیں بلال کھانے میں بیزی ہے ممی فاطمہ سب لوگ بلال تو کھائی رہا ہے بس کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہماری صرف کھائی رہا ہے یہ دیکھئے آم بھی ہاں بہت زیادہ بننے والا ہے فیملی اچار کی آم بھی آئیں کٹ چکی ہیں ابھی ممی تھوڑے دیر میں اس میں نمک و مک ملائیں گی تو آپ کو دکھاتی ہوں اور کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں اور یہ دیکھئے فاطمہ کھا رہی ہے جامن کھالو آپ بھی آپ بھی کھالو جامن بھی رہا اب اس موسم میں جامن بھی آرہی ہے تو بہت ہی ٹیسٹ ہی جامن آرہی ہے تو جامن بھی کھاؤ اور بہت ہی اب مجھے تو میری فیوریٹ ہے جامن میں بھی کھاتی ہوں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو آج میں نے اپنا پاپا سے مانگائی تھی کہ جامن لائے دینا تو اس لئے آج پاپا لے کے آئے جامن مجھے بھی بہت پسند ہے جامن اور زیادہ تر جامن گرمیوں کے سیزن میں آتی ہے اس کے بعد تو ملتی بھی نہیں ہے تو اس لئے اور یہ دیکھیں ادھر بری رہ بھی کھڑی ہے اور یہ ادھر ماریا بھی ہے یہی پہ کھیلتی رہتی ہیں زیادہ تر اور گرمی بھی پھر سے بہت زیادہ ہونے لگے پیچھے تو موسم صحیح بھی ہو گیا تھا تھوڑا اور فورت فلور پہ ہمارا گھر ہے ہمارا روم ہے تو اوپر تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس لئے پیچھے موسم اچھا ہو گیا تھا بارش وارش آئی تھی تھوڑی ہوا چلی تھی لیکن پھر سے بہت زیادہ اوپر گرمی ہو گئی اور اوپر تو ہماری ہاں بہت زیادہ ہی لگتی ہے گرمی تو اس لئے بس اللہ پاک تھوڑا آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے کچھ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ کریں گے تو دکھا ہم بس یہی دعا ہے اللہ پاک سے آپ لوگ ہمیں پیار دیجئے زیادہ سے زیادہ گرمی سے نا فیس پہ دیکھئے پمپل بھی نکل لیں کہ یہ نکل رہا یہاں پر بھی اور ہمیں خجلی بھی آتی ہے گرمی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ بھی آگئی ہاں پر چڑھ گئی ہے تو دیکھاتی ہوں آپ کو پھر آگئے ممی کیا کرتی ہے چار میں ٹھیک ہے یہ ممی اس میں نمک ڈال رہی ہے دیکھیں اس کو اس طرح سے ملانا ہوتا ہے سو جب یہ پورا مل جائے گا میں آپ کو جب دکھاتی ہوں دیکھیں گرمی نے سکھا دیا ہے اوپر اچار چھت پر دھوپ میں رات نمک ملا کے اوور نائٹ رکھ کے اسے دھوپ میں سکھا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو رہا ہے ابھی تو جب پوری طرح سے سوک جائے گا تو یہ پورا چڑھ جائے گا تو میں دکھاتی ہوں اور کیا کیا کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ابھی آمنہ چھت پر سوک رہے ہیں تو پہلے وہ سوکیں گے شام تک پھر اس کے بعد شام میں ممی جب اس کا اچار ڈالے گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اچار ممی کس طریقے سے ڈالتی ہے اور کیا کیے ڈالتی ہے اور میری ممی کا ہاتھ کا اچار بہت ہی ٹیسٹی بنتا آپ لوگ اس طریقے سے ڈال کے دیکھیں اپنے گھر پر اچار بہت ہی یمی ان ٹیسٹی بنے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی جب ممی اچار ڈالیں گی کیونکہ ابھی وہ سوک رہا ہے شام تک دھوپ اس کو لگے گی اس کے بعد شام میں ڈالیں گی ممی پھر دکھاتے ہیں آپ کو گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ دھوپ ہے بہت زیادہ تیز دھوپ ہے اس لیے بس اچار میں آم کا جو ہم نے چھت پہ ڈال لگے ہیں وہ بس شام تک ہی ڈالیں گے اور سوک جائیں گے وہ اچھے سے انہیں دھوپ بھی لگ جائے گی اس لیے بس زیادہ انہیں زیادہ چھت پہ ڈالیں گے شام تک بس اتار کے پھر اپنا اچار ڈالیں گے اور دھوپ بہت بہت تیز میری آگ بھی نہیں کھلی دھوپ کے ہمارے سامنے کیونکہ بہت زیادہ دھوپ ہو رہی ہے اس لیے فیملی اب ہم اچار ڈال لے جا رہی ہیں یہ حلدی ڈال رہی ہیں یہ دیکھئے یہ مطلب اس حساب سے ڈال رہی ہیں جتنی عام ہوتے ہیں اس کے حساب سے ڈال رہی ہیں یہ لال مرچ پاوڈر یہ لال مرچ پاوڈر یہ اپنے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا تیک آچار کھانا اور کتنا نہیں یہ اپنے حساب سے ڈالتے ہیں مرچے تو اب ہم اس کو مکس کریں گی اب اس میں اوئل ڈال لیں یہ دیکھئے ایک دم اچھا تیل ہے اب اس میں اوئل ڈال کے اب اس کو مکس کریں گی اب نمک ڈال رہی ہیں نمک تو ابھی ڈال رہی ہیں پھر تھوڑا ٹیسٹ کر کے اس کے بعد بھی ڈالے گا کہ کتنا مطلب چاہیے نمک یہ دیکھئے اب ممی مکس کر رہی ہیں اس کو دیکھئے تیل ڈال رہی ہیں امی ابھی اور اس میں تاکہ اچار تیل سے اچھا ڈالتا ہے دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا اور ڈالنے کے بعد اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا باقی اس میں امی نے باقی مسائلے ایڈ کر لیے تھے دھنیا پاوڈر ہوتا ہے اور سونف پاوڈر اور کیا ہوتا ہے امی جیرہ پاوڈر یہ سب امی نے پہلے سکھایا اچھے سے پیس پھر اس میں مکس کیا اور حلدی مرچ اور تیل یہ سب ڈلتا ہے یہ دیکھئے پوری بوتل ختم ہونے والی تیل کی پوری ڈل گئے ارموست ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ رکھائے ڈبا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اویل لگا لیا ہے تاکہ اچار اس کے اندر ڈالیں گے امی دیکھ سکتا آپ کتنا ٹیسٹ دیکھنے میں لگ رہا اور کھانے میں اور بھی زیاد ہے اس طریقے سے ایک بار ٹرائی کرنا اور یہ دیکھئے سب ٹرائی کر رہے ہیں تازہ تازہ سام کا چار میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کھٹا ہے اور بلال بکھا رہا ہے سب کھا اور میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں بہت ٹیسٹی ڈالا چار آپ لوگ اس طریقے سے ڈال دیکھ دیکھ ایک بار بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا کھانے میں آپ کو ایک بار ٹرائی کرنا ضرور اپنی ممی سے بول ایک بار ٹرائی کریں گی اس طریقے سے ڈال کیسا لگا طریقے سے ڈال چکا یہ دیکھ اس کندر ممی نے ڈال دیا کتنا ٹیسٹی لگ رہا اس میں تھوڑا سا تیل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو بند کر رکھ رکھ دیکھ کتنا ٹیسٹی ہے پرینڈ آپ نے دیکھ ممی نے اچار ڈال لیا تھا اس جائے تھوڑا چھم مسم ہو سارے بچے چھت پہ کھیل رہے چل میں بچے کیا کر چل دیکھ پر آ چکر دیکھتے ہیں بچے کیا کر چل چل دیکھ دیکھ سب بچے کھیل بچے بچے پتن ہو سب ادھر اپنی چھتوں پر بیٹھے سب پتن اڑا رہے ہیں اپنی چھتوں پر بلال 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 گرمی لگ رہی تھی چھوٹ پہن کر اوپر آ گیا بہت اچھا لگ ٹائم ہوا چل رہی چھت بہت زیادہ مز رہا سب بیٹھے میں بھی آلی پیارا موسم ہو رہا ہے یہ دیکھئے پیارا موسم ہو رہا ہے پیارا موسم ہو رہا ہے اور ادھر دیکھو تن برن بھی ہو رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا دیکھنے میں بہت پیارا موسم ہو رہا ہے بہت زیادہ پاتی ماں انجوئی کر رہا ہے اچھی ہوا لگ رہی ہے کافی چھت بہت اچھی ہوا لگ رہی ہے اور امین اور بڑی بہن تو نیچے ہی ہیں دونوں کیونکہ بڑی بہن تو ابھی شام کے خانے کی تیاری کر رہی ہیں کیونکہ ایسا کچھ بنے گا نہیں میکرونی کے لیے بول رہی ہیں کہ آج میکرونی بنا لیں گے تو اس کے لیے بس وہ بنائیں گے تو اگر میں پوری خانگی کیسے بنائے ہم میکرونی شام کا ٹائم ہو چکا ہے مغرب کی ازان ہونے والی ہے تو اب ہم بھی بس نیچے جا رہے ہیں سب نیچے چل کے ملتی تھوڑی دیر میں ہمیں بنائیں گی بس میکرونی آپ کو دکھاتی ہوں پھر ٹائم بھی ہو جائے گا کھانے گا اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ہمیں بھی کھڑی ہیں ہمیں آپ سب کو ہائی کر رہی ہیں تو آپ مجھے سپورٹ کرنا یہ دیکھیں میری امی کی بہت سپورٹ کیجئے پیار دیجئے ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے پیار دیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے آپ لوگ ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے پیار دیجئے امی آپ بھی بولو میرا بچوں کو امی سے بولانی جارہا کوئی بات نہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ میری امی اب اتنا کھلنی پا رہی ہے دیرے دیرے آپ لوگ سامنے بولنے لگے گی لیکن آپ لوگ سمجھ جانا میری امی کیا بولنا چاہ رہی ہی کہ ہمارے بچوں کو پیار دیجئے سپورٹ کیجئے چینل کو بھی میری امی کے لئے سپورٹ کیجئے بس یہ چاہتے ہم لوگ پلیز سمجھ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے رات میں کھانا کھانے جا رہے ہیں آج میرونی بنائی امی نے دکھاتی آپ کو کیسی لگ رہی ہے کتنی ٹیسٹی لگ رہی دیکھنے میں امی نے بنائی آج می کرونی تو اب ہم اس کو چکے ہیں اور پھر آپ میں نے اپنے بی لوگ کا انڈ کر دیتے ہوں اور آپ لوگ کو میں نے امی سے بھی ملوایا ہے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ امی بولی کیوں نہیں پتہ ہے امی بولی یوں نہیں کہ امی بولنا تچاری تھی لیکن ان سے کچھ بولا نہیں گئی ان کی ہمیں پیار دیجئے پلی سپورٹ کیجئے پلی سپورٹ می اور آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے مطلب گرمی ویسے ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہمی ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا آج بہت زیادہ آج ہو رہی ہے اور فاطمہ ملتے ہیں نیکس لوگ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ آگے بھی آپ اچھے اچھی ویڈیو ویڈیو ملتے رہیں گے پلیز فیملی ہم آپ لوگوں کے لئے جبکہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا پھر بھی میں ٹائم نکال کے آپ لوگ ہمارے چینل کو پیار دیجئے سپورٹ کیجئے اور ہمیں انسٹرگرام پہ بھی مجھے فولو کرنا اور نوشین انساری کے نام سے میرا انسٹرگرام ہینڈل ہے آپ وہاں پہ جاؤ اور مجھے فولو کرو انسٹرگرام پہ بھی فولو کرو ٹھیک ہے ملتے ہم نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا اور اپنے پریوار کا بھی